اسلام علیکم جی میرا نام یہیہ خان ہے اور آوارا گردوں کے دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دن کے گیارہ بجے ہیں اور اس وقت آپ میرے پیچھے جو روڈ دیکھ رہے ہیں یہاں سے تقریباً پانچ کلومیٹر آگے چلم چکی ہے اور وہاں سے لوگ پھر منی مرگ کے اندر داخل ہوتے ہیں لیکن میں یہاں پر تھوڑا سا پریشان ہوں زیادہ نہیں تھوڑا سا پریشان ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ گیارہ بجے کے بعد منی مرگ میں انٹری نہیں دیتے تو میرے آج کا مشن یہ ہے کہ اگر منی مرگ میں انٹری ملی تو آج کے شام منی مرگ کے نام اور اگر انٹری نہیں ملی تو کسی کے منت نہیں کریں گے کیونکہ پوری زندگی لوگوں کے منتیں کھرتے کرتے تک گیا ہو مزید کسی کے منت نہیں کر سکتے اور چلم چو کسی چپ چاپ سیدھا دیوسائی نکل جائیں گے تو چلیے میرے ساتھ ہوج گیا اور چک پوسٹ والوں نے کہا کہ سب سے پہلے جاؤ یہاں پر اپنے لئے کامرہ بک کرو تو جنابی والا انٹری تو مل گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو جانے دیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے لئے یہاں پر ایک کامرہ بک کرنا ہے تو یہاں سے ہم اپنا رہائش کا نفرم کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم جائیں گے منی مارک وہ بکنگ کرنی ہے بکنگ آپ کر دیں ٹینٹ کافی ہے سر ایک بندہ ہوں بس میرے پاس اپنا ٹینٹ بھی ہے لیکن میرے خیال سے آپ کو لگانے نہیں دیتے اجازت نہیں ہے نا نام ہے یہیہ خان تو جنابی والا میرے بکنگ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر انہوں نے مجھے ایک رسید دی ہے اور اپیمنٹ میں وہاں پر کروں گا میری مرگ میں ایک ٹینٹ ویلیج ہے وہاں پر میں رات گزاروں گا انشاءاللہ اور اب ہم یہاں سے جائیں گے اندر انشاءاللہ بائی صاحب بائی صاحب ایک سرستے سے کئی بار گزرا ہوں لیکن ہمیشہ دیوسائی کی طرف لیکن آج الحمدللہ میری مرگ میں انٹری مل گئی ہے اور آج ہم مچائیں گے دمال آج ہم انشاءاللہ اس کو ایکسپلور کریں گے اور ابھی میں یہاں پر کنفرم نہیں ہوں کہ یہاں پر ڈرون اڑا سکتے ہیں یا نہیں اڑا سکتے وہاں پر جو چلم چکے ہیں وہاں سے میں نے کنفرم نہیں کیا لیکن انشاءاللہ آگے جا کے کنفرم کریں گے روڈ کی میں بات کرو تو ٹوٹا پوٹا ہے روڈ کوئی خاص نہیں ہے ہو سکتا ہے آگے ٹھیک ہو لیکن کنفرم نہیں ہو اور خوبصورت ہی کہ میں بات کرو بائی صاحب تو لا جواب علاقہ ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان بہاڑوں میں کچھ جگہ آپ کو سرخ نظر آئیں گے تو یہ سرخ نہیں ہوتے لیکن چونکہ ابھی سیزن گزر گیا ہے اور ابھی ستمبر کا مہینہ ہے تو یہاں پر جو گاس ہے سرخ ہو جاتا ہے سردیوں میں سوک جاتا ہے سوکنے کے بعد وہ سرخ ہو جاتا ہے اور روڈ کی کنڈیشنز بھی ماشاءاللہ چی ہو گیا سٹارٹ میں تو کافی خراب تھی لیکن یہاں پر تو گزارے والی روڈ ہے ہمالک کیا حال ہے ٹک ٹک کیا ہے بھائی ٹک 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 شکریہ جی شکریہ کیا ہے بھائی کو پنکچر ہو گیا پنکچر ہو گیا پنکچر لگ گیا پنکچر لگ گیا پنکچر لگ گیا پنکچر پنکچر لگ گیا پنکچر لگ گیا اب یہ چلم میں جائے گیا پچھا چلم میں ہاں چلم میں ہو جائے گا چلم تبھی قریب ہے چلو ٹھیک ہے بھائی جان اللہ آپ کو خوش رکھیں خیریت سے رہے خدا حافظ بائیک پر اگر آپ نے لمبا سفر کرنا ہے نا تو سب سے پہلے کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے بائیک میں ٹیوب لیس ٹائر ڈالنا یقین کریں جب آپ ٹیوب لیس ٹائر ڈالیں گے نا بائیک میں آپ کے زندگی آسان ہو جائے گی سکون کے ساتھ سفر کریں گے آپ اب میرا اگلا اور پچھلا دونوں ٹائر ٹیوب لیس ہیں اگر میرا ٹائر پنکچر بھی ہو جائے نا تب بھی میں اس کی اوپر بیس کلیمیٹر تیس کلیمیٹر سفر کر سکتا ہوں اور یہاں سے جناب شروع ہوتا ہے برزل ٹاپ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کی کنڈیشن تو بہت اچھی ہے لیکن بائیک ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتا پہلے گیر میں چلا رہا ہوں یا تو یہاں پر الٹیٹوٹ بہت زیادہ ہے ابھی تقریباً تیرہ ہزار فٹ ہے تو اکسیجن کی کمی ہے شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے اور یا تو پیٹرول کی کوالٹی اچھی نہیں ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے لیکن بائیک جانے کا نام ہی نہیں لے رہا یار چڑھائی بھی نہیں ہے اور جاتا بھی نہیں یہ دیکھئے مارموٹ کا بچہ چھوٹا سا ہے یہ دیکھو چھلائی ہے تو جنابیوالا برزل ٹاپ کراس ہو گئی ہے اور ابھی ایسی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے نا یہاں پر کہ ڈاریکٹ جگر کے پار ہوتی ہے اتنی سردی ہے یہاں پر یار اتنی سردی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا یار میرے تو کلف ہی جم گئی ہے مجھے پتہ نہیں تھا کہ میرے مرک میں اتنی سردی ہوگی اور میں پورا انتظام کر کے آتا اور اگر آپ نے گرگت بلتستان سیریز کی دوسری ویڈیو دیکھی ہے میری تو آپ کو یاد ہوگا کہ میرا جو جیکٹ ہے رائیڈنگ جیکٹ وہ راستے میں مجھ سے کئی گم ہو گیا ہے اور یہ جو جیکٹ ابھی بھی میں نے پہنا ہوا ہے یہ میں نے گرگت بلتستان سے لیا ہے یہ مطلب کوئی اتنا خاص نہیں ہے سردی کو روک نہیں سکتا اب میں برزل ٹاپ سے کافی نیچے آ گیا تو یہاں پر موسم تھوڑا سا اچھا ہو گیا تھوڑا سا اور ما شاء اللہ کیا خوبصورت نظارہ ہے یار چلم چوکی سے جب آپ اس طرف آئیں گے نا تو آپ کو ہر جگہ والپیپر ملے گا آپ کہو گے یہ بھی والپیپر ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے جس طرف آپ کے نظر جادی ہے نا وہاں پر آپ کو ایک والپیپر ملے گا فوٹوگرافرز کیلئے تو جنت ہے یہ علاقہ اچھا جی کیا لکھا ہے یہاں پر قدرتی ماں اچھا جی اچھا جی یہ دو بوڑ لگے ہوئے ہیں جیسے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہاں پر جس طرف دیکھو آپ کو ایک والپیپر ملے گا اور جنابی والا بھی آپ جو کچھ دیکھنے والے ہیں تو دل تھام کر بیٹھئے اوہ اوہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ بھائی کو میں بند کرتا ہوں تھوڑی دیر کیلئے ابھی میں نے وہاں پر کسی سی کنفرم نہیں کیا ہے کہ یہاں پر میں ڈرون اڑا سکتا ہوں کہ نہیں وہ بریگیڈ میں میں بھول گیا یہاں پر اگر میں ڈرون اڑاؤں تو کیا فوٹیج آئے گی اور مزہ آئے گا مزہ لیکن چلو اگر اجازت مل گئی نا تو میں واپسی پر یہاں کی ڈرون فوٹیج لے لوں گا ہاں جی بوڑ پر لکھا ہے قدرت کی حسین وادیوں کو صاف سترہ رکھنا ہمارے ذمہ دارے ہیں جی بالکل ہمارے ذمہ دارے ہیں تو میرے پاکستانیوں جب آپ یہاں پر آتے ہیں نا تو توڑا سا انسانیت سے کام لیجئے اور جب آپ یہاں پر آتے ہیں انسانوں کی طرح بیہیف کیجئے اور گن کچرا وغیرہ ادھر ادھر مت پہنکیے اور اس خوبصورتی کو اپنے آنے والے نسلوں کے لیے محفوظ کیجئے جینا یہاں مرنا یہاں اس کے سوا جانا کہا جینا یہاں مرنا یہاں اس کے سوا جانا کہا یہ جوکر فلم کا گانا ہے آپ نے اگر ابھی تک نہیں سنا ہے میرے بھائی تو یہ کلاسک سونگ ہے اور کلاسک کو ضرور سنا کریں مزہ آئے گا آپ کو یار موسیقی 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 پیچھی سامان ہے میرے بھائی کاش میں آپ کھولے کی جا سکتا اچھا جو اوپر برزل ٹاپ پر موسم بہت ٹھنڈ آتا بہت ہی ٹھنڈ آتا میں تو گبرا گیا میں نے بولا یار منی مرکو اتنی سردی ہے لیکن اب میں نیچی آیا ہوں تو یہاں پر موسم واپس خوشگوار ہو گیا زبردست ہو گیا اب یہاں پر اتنی سردی نہیں ہے وہ ہے برزل ٹاپ وہاں سے ہم نیچی آئے وہ جو پہاڑ ہے وہاں سے ہم نیچی آئے اور برزل ٹاپ تیرہ ہزار آٹھ سا انچائی ہے اس کی میرے خیال سے یہ اتنی انچائی تو بابسار کی بھی نہیں ہے جتنا ہوں چاہیے برزل ٹاپ ہے بیسے بابسار ٹاپ کی انچائی کتنی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے میں بھول گیا ہو یار اچھا جی جیسے جیسے میں نیچی آ رہا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑوں کی جو کلر ہے وہ مکمل طور پر چینج ہو گئے ہیں اور پہاڑوں کی اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے درخت بھی موجود ہیں جن دوستوں کو پتہ نہیں ہے ان کو میں بتاؤں کی جہاں پر آلٹیٹویڈ سات ہزار آٹھ ہزار سے اوپر جاتی ہے تو وہاں پر پھر درخت نہیں اکتا اوپر آپ نے دیکھ لیا کہ برزل ٹاپ پر کوئی درخت موجود نہیں تھا کیونکہ وہاں پر انچائی جو ہے تیرہ ہزار آٹھ سو فٹ ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے درخت موجود ہیں تو یہاں پر بھی آلٹیٹویڈ جو ہے درختوں کے لئے سازگار نہیں ہے یہاں پر بھی تقریبا سات آٹھ ہزار تو کم سے کم ہوگی لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے درخت بہت سارے موجود ہیں تو جناب والا میری مرگ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ ہے جناب میری مرگ نام تو سنا ہوگا میری مرگ تو پہنچ گیا ہوں لیکن اب مجھے کس طرف جانا چاہیے خبردار پلاسٹک کے تیلے کا استعمال میری مرگ بھی ممنوع ہے یہ تو زبردست بات ہے کامری میرے خیال سے مجھے اس طرف جانا چاہیے اس طرف بھی جائیں گے انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کو دیکھاؤں گا فکر نہ کریں لیکن پھر حال جاتے ہیں ڈومیل ویسے پہاڑ تو آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے لیکن اس پہاڑ میں سمتنگ یونیک ہے مطلب کچھ الگ ہے اس میں ایک تو یہاں کی درخت بہت گنے ہیں اور چھوٹی چھوٹے ہیں بالکل ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو کیا بتا ہوں آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اور یہ بھی راستہ ہے ڈومیل کی طرف ڈومیل کی طرف جا رہا ہوں تو راستے میں یہ پہاڑ آتا ہے موسیقی 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 مینے مرگ ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں اور اس گاؤں کو خوابوں کے سرزمین کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا موسیقی 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 جس کے طرف جانے کی اجازت نہیں ہے اور ڈومیل کی طرف جاتے ہوئے خوبصورتی دگنی ہو جاتی ہے ڈومیل جاتے ہوئے راستے میں ایک گنا جنگل آتا ہے جس سے مجھے کالام کا اوشو فارسٹ یاد آیا ڈومیل کی طرف جاتے ہوئے ڈومیل سے پہلے اور منی مرک کے بعد اس جنگل کی شروع میں ایک درخت ہے جس کے سامنے یہ اللہ والا بورڈ لگا ہے اس درخت کے لمبائی ایک ہزار ستر فٹ لکھا ہے لیکن مجھے اس کا ہائٹ اتنی نہیں لگتی برکت کی خاطر لوگ اس درخت کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں اس درخت پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہ تو یہاں کی انتظامیہ کہتی ہے لیکن میں یہیہ خان میں کیا کہتا ہوں وہ بھی ذرا دل تھام کے سن لیجئے اس درخت کے تین شاخیں نکلی ہوئے ہیں اور اس کا اللہ کے نام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ہماری لوگ بھی بہت عجیب ہے کبھی بادلوں میں اللہ کا نام نظر آتا ہے کبھی پراتی کی اوپر اللہ کا نام نظر آتا ہے کبھی روٹی کی اوپر اللہ کا نام نظر آتا ہے لیکن لیکن یہی لوگ جب اپنے بہن کا حق آتے ہیں جب اپنے بائی کا حق آتے ہیں جب اپنے پڑوسی کا حق آتے ہیں جب اپنے کاروباری شرکتدار کی حق آتے ہیں تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ کا نام نظر نہیں آتا تو میرے بائی میرے رب کا نام اتنا چوٹا نہیں ہے کہ آپ اسی ان چیزوں میں ڈونڈ رہے ہو اللہ کا نام ڈونڈنا ہے اللہ کو ڈونڈنا ہے تو اس کی ایک کائنات دیکھو اس کے پہاڑ دیکھو اس کے زمین دیکھو اس کے دنیا دیکھو اس کے گلیکسیز دیکھو اس کے ستارے دیکھو اس کے آپ کا دماغ چکرا جائے گا ان چوٹی چوٹی چیزوں میں اللہ کا نام ڈونڈنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ستارے دیکھو چیزوں میں چیزوں میں جیزوں میں موسیقی اس جنگل کی درمیان میں ایک گاؤں ہے جو دور سے بہت پرکشش لگتا ہے اس گاؤں کا نام ہے یہاں کے لوگ شرمیلے اور خاموش تباہ ہیں مجھے یہاں کے گھر بہت یونیک لگے یہاں ان کے گھر مکمل طور پر لکڑی سے بنے ہوئے ہیں یہاں کا ہر گھر دو منزلہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نچلا منزل سردی میں برف میں ڈوبنے کے بعد لوگ سیکنڈ فلور میں شفٹ ہو جاتے ہیں ہر گھر کے ساتھ اٹیچ باتروم ہے وہ بھی لکڑی سے بنا ہوا یہاں پر سب کچھ ایک جیسا لگتا ہے جیسے کہ یہ ایک جنرل سٹور ہے یہ مرغی فروش ہے اور یہ کباڑی ہے یہاں پر سب کچھ ایک جیسا لگتا ہے اور یہاں پر جو لوگ ہیں یہ مجھے بلتستان کے لوگ نہیں لگتے بلتستان کے لوگ بہت مہمان نوازے ہیں اور یہاں کے لوگ کسی سی پانی کا بھی نہیں پوچھتے اس گاؤں میں بڑوں کے ساتھ تو میری اتنی باتشیت نہیں ہوئی لیکن یہاں پر بچوں کے ساتھ میں دیر تک کلتا رہا حتیٰ کی شام ہو گئی موسیقی 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 میں وہاں پر لوگوں کے ساتھ گپ سپ میں اتما مگن ہو گیا میں بھول گیا کہ بھائیں مجھے ہوتل بھی جانے اور اب اس جنگل میں تھوڑا بہت در لگتا تھوڑا سا مطلب ایک چھتانک سے زیادہ نہیں فارچونر کے پاس ہی کڑا کرتے ہیں کیونکہ ہم بھی فارچونر والوں سے کم نہیں ہے صبح بخیر جناب الحمدللہ صبح ہو گئی ہے اور کچھ زیادہ ہو گئی ہے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے یہاں پر ایک ٹینڈ بک کیا تھا لیکن جب میں یہاں پر پہنچا تو یہاں کا جو ہوتل مالک ہے اس نے مجھے پہچانا اور اس نے مجھے کہاں یا یا بھائی آپ کو ٹینڈ میں سونے کی بجائے کمرے کے اندر سونا چاہیے تو انہوں نے مجھے ٹینڈ کے بجائے پورا کمرہ دیا ساف سو ترہ کمرہ ہے جس پر میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں اور یہاں پر آپ کو ٹینڈ بھی مل جائے گا ٹینڈ یہاں پر پر پرسن پندر سو روپے کا ہے اور اگر آپ کے پاس فیملی ہے تو یہاں پر آپ کمرہ بک کر سکتے ہیں جو تقریباً ایک فیملی کے لیے کافی ہے آٹھ دس بندی آرام سے آ سکتے ہیں اس میں اور وہ آپ کو تیرہ ہزار روپے کا مل جائے گا اور یہاں کی لوکیشن تو ویسی بھی زبردست تھے اور یہاں کا جو ہوتل ہے وہ بھی ساف سترہ ہے اور یہاں کا جو کھانا ہے وہ بھی ساف سترہ ہے تو جنابی والا اس وقت صبح کی نو بجے ہیں اور لوگ ناشتہ کر رہے ہیں لیکن میں نے واک کیا کیونکہ آج کل میرا وزن کافی بڑھ گیا ہے تو صبح صبح ویرے واک کرنا پڑتا ہے اچھا جی اور ابھی میں یہاں سے نکلنے والا ہوں ریمبو لیک کے لیے تو ابھی ہم وہاں پر جانے والے ہیں اور اس ویڈیو کو میں وہاں پر ختم کرنے والا ہوں تو چلیئے میری ساتھ تو جنابی والا ٹینڈ ویلیج سے اپنے ریسٹورنٹ سے نکل چکا ہوں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک راستہ مڑتا ہے سیدھا ریمبو لیک کی طرف پرسی گاڑی آہستہ گزاری ہے میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے بائیک ہے لیکن چلو ٹھیک ہے آپ نے بلائے جناب کیسے ہیں ٹک ٹاکو آچھا جی آئی ڈی کارڈ دو کیا دو ستاون یہیہ خان نام تو سنا ہوگا نہیں سنا سنا دنیا سنا دنیا کیسے فوجی آپ نے یا یا خان کا نام نہیں سنا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ لیک پیارا ہوگا یا نہیں لیکن یہاں کا جو ویو ہے وہ بہت پیارا ہے یہ جو میرا اگلی ڈسک بریک ہے نا اس کے لیدر ختم ہو گئے ہیں یہ آواز جو سن رہے ہیں یہ لیدر کی آوازیں جو بار بار ڈسک کی ساتھ لگ رہی ہے میرا خیال ہے کہ یہاں سے آگے جانے نہیں دیتے تو جانبی والا آپ میری پیچھے ریمبو لیک دیکھ سکتے ہیں چھوٹا سا جیل ہے اور اتنا متاثر کو نہیں ہے مسنوئی جیل ہے لیکن اس کا جو سراؤنڈنگ ہے وہ بہت خوبصورت ہے جس کے آس پاس کا علاقہ ہے وہ بہت زبردست ہے اور ابھی آپ یہ جو فائرنگ کی آواز ہی سن رہے ہیں تو یہ کوئی انڈیا پاکستان کا جگڑا نہیں ہے بلکہ ہمارے جو فوجی بائی ہیں یہاں پر نشانہ بازی کرتے ہیں اور یہاں پر پریکٹس کرتے ہیں تو بہت شکریہ تینکیو سو مچ کہ آپ نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا یہ ویڈیو اور یہ سٹوری یہاں پر ختم ہوتی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ دیو سائے میں تینکیو سو مچ خدا حافظ ملتے ہیں موسیقی موسیقی